ایک نئے ویڈیو کی ساتھ میں فیر حاضر ہوں آپ کا ہوش دوست وکران سجوشی آپ کو ساگت کرتا ہوں میرے بیمانسٹر میں جس میں ہم نے کہاتے ہیں ورڈ افیرس اور ڈیفینس کی دنباکی ڈاپ کا بریند شلی جان لیتے ہیں اگر آپ ہماری مرجنائز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہماری ویبسائٹ www.camomers.in پہ لاغن کر سکتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ بھارت اور امریکہ ڈسٹو کو لے کر آ رہی ہے جب سے پنیوں پہ ایک اٹیک کا سڑی انتر جو کی یو ایس کے دورہ کہا جا رہا ہے یو ایس کے مطابق کہ اس پر بھارت کی طرف سے بھارت کے افیشلز کی طرف سے ایک سڑی انتر اس کو مارنے کا سڑی انتر رچا گیا تھا تب سے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں رسٹیں تھوڑ سے گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور انہی گڑبڑ ہوتے رسٹوں کے بیچ میں ہمارے ویدیش منطری کی رشیہ یاترہ بھی ہو رہی ہے اور اس رشیہ یاترہ میں ہمارے ویدیش منطری سے پتن آکے مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ چیز انگیت کرتی تھی کہ بھارت کسی نہ کسی کو پریشان کرنے کا تو پریاس کری رہا ہے ابھی یہاں پر آپ اور ڈیٹیلز نکل کر آنے لگی ہیں امریکہ کی طرف سے جو اکتیس ڈرون بھارت کو بیچے جانے تھے جن کو کی ایم کیو نائم ویپر ڈرون کا آیا تھا ہے عام ڈرون ہونے والے تھے جو کہ نیوی اور ائر فورس اور آرمی تینوں کے لیے ہم لوگ خرید آئے تھے اکتیس کی سنکھیہ میں اس میں سے نیوی کو پندرہ ڈرونز جانے والے تھے اور آٹھ آٹھ کی سنکھیہ میں ائر فورس اور آرمی کو بٹنے والے تھے وہ امریکہ کی طرف سے چھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا ہے کچھ تین بیلین ڈالر کی یہ ڈیل تھی جو کہ بھارت کے ساتھ اقدم بلکل ہو نہیں والی تھی اب امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے انویسٹیگیشن میں کانکریٹ آٹکم اگر بھارت دیتا ہے تب ہی جا کے اس ڈیل کو آگے بڑھایا جائے گا یہ چیز دبائر میں بھی نکل کر آئی ہے انہیں اکباروں میں بھی نکل کر آئی ہے اور اب یہ دیکھنے میں صاف صاف نظر میں آ رہا ہے کہ امریکہ بھارت کو بلیک میل کرنے کی کوسز کر رہا ہے اور کس کے لیے خالستانی سپورٹرز اور خالستانی الگاوبادیوں کے لیے اسے کلیر ہو رہا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ جیسے دیس بھارت کے خلاف جو شڑیانت رہے وہ رچ رہے ہیں ایک طرح سے پروکسی بناتے ہیں اس کے بعد بھارت کو بلیک میل کرنے کا پریاس کرتے ہیں ایک طرف سے تو ہتیار بیچ رہے ہیں دوسری طرف سے ہمارے لیے الگاوبادی بھی بھیج رہے ہیں اور الگاوبادیوں کے چکر میں ہمیں ان ہتیاروں کا بٹر بھی کر رہے ہیں انہوں میں بلیک میل بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ان الگاوبادیوں کو اگر کوئی مارنے کا پریاس کر رہا ہے تو بھارت وہ ہے اور بھارت اس کا کوئی انویسٹگیشن کرے کنکریٹ انویسٹگیشن کرے تب ہی جا کے سیل کی جائے گی ہتیار یہاں پر بھارت کو بھی دکھانا چاہیے کہ بھارت ہی کوئی گھرچ ہے نہیں ہمارے پاس اسرائیل ہے اور ہمارے پاس خود کا ڈرون کا پروگرام ہے جب ایران جیسے دیس اپنے کام چلاوڈ ڈرونز سے ایکسپورٹ بھی پرابط کرتے ہیں اپنے دیس کی سیکیورٹی بھی بناتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ریشیا کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سودان میں بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اسی طرح سے بھارت بھی پریاس کر سکتا ہے کئی بار امریکہ کی طرف سے اس پرکار کے جو ہدکنڈے ہیں وہ اس لیے بھی اپنائے جاتے ہیں کہ بھارت دباؤ میں بنا رہا ہے یہاں پہ دکھانا ہوگا کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں ہیں اور آپ کو کچھ کہنا ہے تو وہ کمنٹ باکس خالی ہے کمنٹ باکس میں بھر دیجئے امریکہ کے لئے اگر گالی لکھنی ہے تو وہ بھی بھر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں ریسی کی پینگونگ سو لیک کے نوردن علاقے میں ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئے جو کیا آپ ہو سکتا ہے نیوز چینلز میں دیکھنا سٹارٹ بھی کرتی ہوں یہ کل نکل کر سامنے آیا ہے اور یہ جو گھٹنا ہے وہ دو جنوری کی بتائی جا رہی ہے جب ہمارے جو بورڈر علاقے میں رہنے والے چرواہیں ہیں جو کی نومیٹس ہوتے ہیں جو کی وہاں پر ایک طرح سے کہہ لیے جن جاتی جو اس لوکل استان پر رہتی ہیں وہیں کے چیزوں کا استعمال کرتی ہے اور جانوروں کو پالتی ہے ان کے دودھ اور ان کے میٹ پر نبھر رہتی ہے تو اس طرح کے لوگ جب اس لیسی کے آس پاس میں اپنے گائے بھینسوں کو یا جو بھی کیٹلز تھے ان کو چروانے پہنچے تو وہاں پر چینیوں نے ان کا راستہ روکا اور ویڈیو میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ چینی ان کو آگے نہیں جانے دے رہے ہیں چرانے کیلئے نہیں دے رہے ہیں اپنے کیٹل اور چینیوں پہ پتھر سے ٹیک کیا گیا ساتھی ساتھ یہ نومیٹس لوگوں نے جو بھارتی ہیں ان کے دوارہ ان چھوٹے موٹے ہتھیاروں کا جو کی وہ دھاگے میں پتھر باندھ کے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا اور چینیوں کو خدیڑتا ہوا بھی یہ ویڈیو نکل کر آیا ہے یہ کافی لمبا ویڈیو ہے لمبا ویڈیو میں تھوڑا سا تیجی میں یہاں پر کر کے لگا دیتا ہوں یا آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہے تو ہم پورا ویڈیو لگائیں گے تو آپ اس کو دیکھئے اور اس کا لنک سوشل میڈیا پہ آیا ہے اور یہ انسٹرگرام پہ بھی آیا ہوا ہے یہ ٹوٹر پہ بھی آیا ہوا ہے جو کہ آپ کے سپرینٹ کے شامنے ہے اس ویڈیو میں کوئی بھی بھارتی آرمی کا یا آئی ڈی پی بی کا جوان نہیں دکھ رہا ہے یہی چیز یہاں کے سرپنج کے دورہ بھی کہی گئی کہ یہاں پر کوئی بھی پہنچ کا آدمی نہیں تھا یہ نومیڈز ہیں یہ جو بورڈر علاقے پہ رہنے والے لوگ ہیں بھارتی لوگ یہی سرکشہ کے بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے مطلب ان سرپنج نے بھارت کے آرمی کی بھی پرشنسہ کی ہے کہ نورڈن کمانڈ کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں کو اس طرح سکھایا ہے اس طرح سے بنایا ہے اور اتنی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے اس طرح کے چینیوں کے آئے ہیں سینک ہیں ان سے لڑنے کو بالکل تیار ہو جا رہے ہیں اور ان کو خدرنے کا بھی پریاز کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے ہیں کہ وہ بھارت کے لیے ہیں اس کے بعد جب یہ چیز گھٹنا کے بارے میں بتایا گیا تو بارہ جنوری کو مطلب دو جنوری کی گھٹنا تھی بارہ جنوری کو آئی ٹی بی پی آرمی اس کے علاوہ ایس ڈی ایم اور کئی جو ایڈنسٹریشن سے جڑے ہوئے عدکاری تھے وہ یہاں پر پہنچے اور پورا جو علاقہ تھا اس کا جہزہ لیا افیشلز کا مانے تو اس پرکار کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں کبھی کبھی یہ ویڈیو بہار بھی آتی ہیں کبھی کبھی ہم چینی علاقے میں گھل جاتے ہیں یا چینی ہمارے علاقے میں گھل جاتے ہیں ویسے تو یہ پورا علاقہ بھارتی ہی ہے چین نے کچھ علاقوں میں قبضہ بھی کیا ہوا ہے پر ہم ان کو چینی علاقہ ابھی مانتے ہیں کیونکہ لائل آف ایکچول کنٹرول ہے جب ہم اس چین کی قبضوں اور علاقوں بھی جن جائیں گے تو ہم کو بھارتی علاقہ کہنے لگیں گے ویسے تو ہمارا علاقہ ہے ہی آپ کا اس چیز پر کیا کہنا ہے ہم ان باکس میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں مارچ کی اور یہ علاقہ بلوچستان میں پڑتا ہے اور بلوچستان کی رازتھانی کوئٹہ کے کچھ اتری علاقے میں یہ پڑتا ہے تو یہاں پر بلوچستان لیبریشن آرمی کی طرف سے پورے کے پورے شہر کو قبضہ کر لیا گیا پاکستان کی صدی یہ ہو چکی ہے جو کی بہنگردیش کے اندر تھی کہ اب بلوچستان الگ ہونے میں بہت زیادہ سمیں لگے گا نہیں بلوچستان کے جو بھی لڑاکیں ہیں جو بلوچستان لیبریشن آرمی کی جو فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے پورے کے پورے شہر کو ہی گرفت میں اپنے لے دیا اور اپنا ساشن چنان لگے وہاں پر چالیس گھنٹوں اور اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ایک دو دن پہلے ہی یہ گٹنا ہو چکی تھی پاکستان اپنی پیٹھر تپا رہا ہے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ہمارا سارا قبضے میں ہے اور ہمارے کنٹرول میں سب کچھ ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے کئی چھ ساتھ لڑاکوں کو ہم نے مار دیا ہے یہ سب پاکستان کہہ رہا ہے پر جمین پر اس سے اُلٹ ہے پاکستان اپنے جتنے بھی ریمفورسمنٹ بھیج رہا ہے اٹھارا اٹھارا گاڑیاں بھیج رہا ہے اس کو بیالے کے دورہ اڑا دیا جا رہا ہے ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جو بیالے کے لڑاکے ہیں جو فریڈم فائٹرز ہیں انتیم طور پر وہ ہار جائیں گے اس یدھ کو یہ جو چھوٹا سا یدھ ہے پر پاکستانی آرمی کو ناکو چنے چبانے پڑ رہے ہیں اور ایک دن ایک ایسا سمیں آئے گا جب پورے بلوچستان میں سرکار کے ایک ساتھ اٹیک ہوں گے اور اس اٹیک کو پھر پاکستان روک نہیں پائے گا پاکستان نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ بھارت کی رو کروا رہی ہے چین نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کہا ہاں بھارت کی رو اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں یا جو پاکستان کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ بھارت ہی ہے جو یہاں پر فنڈنگ کر رہا ہے اس طرح کے جو اٹیک ہے وہ کروا رہا ہے چین تو یہاں پر پریشان ہے کیونکہ گوادر پورٹ اس کے علاوہ بلوچستان جو خنش پدارسوں سے رچ جگہ ہیں وہاں کی خنش سمپدہ کو لینے کا پریاس کرتا ہے چین کو بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا اگر بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے آپ کا اس چیز پر کیا کہنا ہے آپ کا اس کے سپورٹ میں کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کس ویڈیو کے لئے پاس اتنا ہی آشکر داؤں گے آپ اس کو ایک بڑا تنسل جو دیں گے اس ویڈیو سمپدی سوال سجا ہو کمنٹ باکس لے بلائیے گا اور یدی آپ نے مانچ آنے سبسکرائب نہیں کیا اس ویڈیو کے لئے پاس اتنا ہی آشکار تینکیو جائے